اداد و شمار کو دیکھنا ایک الگ بات ہوتی ہے لیکن جب آپ کے جاننے والے اس سے افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں آپ کے ادگرد لوگ اس سے افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں تب ایک الگ قسم کا ڈر آپ کے اپاس آتا ہے میرا نام حسن عباس ہے اور اس وقت میں امریکہ کے شہر نیو یارک میں ہوں میں نیو یارک یونیورسٹی کا سٹوئنٹ ہوں کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت امریکہ میں سب سے زیادہ کیس پائے گئے ہیں نیو یارک شہر کے اندر بائیس مارچ کو لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا یہ لاک ڈاؤن سخت لاک ڈاؤن نہیں ہے جس طرح اٹلی میں چائنا میں آپ کو نظر آتا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی لمبی کتار لگی ہوئی ہے کیونکہ جو دکاندار ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ہم ایک وقت میں کچھ لوگوں کو اندر داخل ہونے دے رہے ہیں یہ کوئی چھوٹی دکان ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پلاسٹک کی شیٹس لگائی ہوئی ہیں تاکہ گھاکوں میں اور ان کے درمیان فاصلہ رہے اور شیٹ کے دوسری طرف وہ اپنا کام کر رہے ہیں اندر جو ہے یہ بیٹھنے کی ساری جگہ بند کر دی گئی ہے اور انہوں نے یہ یلو ٹیپس لگائی ہوئی ہیں کہ یہاں کوئی نہ بیٹھے نیو یارک کے مختلف علاقوں میں یہ الیکٹرانک بینرز لگیا ہوئے ہیں جہاں انتظامیہ مختلف پیغامات بھیج رہی ہے لوگوں کو کہ وہ چھے فیٹ دور ہیں لوگوں سے اپنے موں کو کور رکھیں اور اس طرح کی مختلف ضروری معلومات جو ہیں اس طرح کر کے انتظامیہ لوگوں تک پہنچا رہی ہے واشنگٹن سکوئر پارک کے درمیان میں کھڑا ہوں یہ ایک بڑا مچھور سیاتی مقام ہے تو اس جگہ پہ اس وقت لوگ ہیں لیکن جب آپ عام دنوں میں یہاں آتے تھے تو ایک میلے کا سماہ ہوتا تھا جب بھی خصوصاً جب اس طرح کی دھوپ نکلی ہو کیونکہ یہاں موسم زیادہ تھا تھنڈا ہی رہتا ہے اور اس موسم میں لوگ پکنک کرنے آتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ آتے تھے موسیقی ہوتی تھی رکس ہو رہا ہوتا تھا سٹورنٹس یہاں آئے ہوتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اس وقت سٹورنٹس کے مسائل ہیں جیسے پوزیشن کے مسئلے ہیں اس کی وجہ سے نوکریاں بھی ختم ہو رہی ہیں بہت سارے سٹورنٹس یہاں نوکریاں کرتے تھے یہاں تعلیم کافی مہنگی ہے تو کیونکہ اب ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں تو ان کے لئے یہ بھی ایک کافی بڑا مسئلہ ہو چکا ہے کہ دوشن کی فیس کیسے ادا کی جائے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے یونیورسٹیز بند ہوئیں اور وائرس پھیلنے شروع ہوا تو یونیورسٹیز نے اپنے ہوسٹلز بھی بند کر دیئے جب یہ لوگ ڈاؤن شروع ہوا تو پاکستانی سٹوڈنٹس جن کو میں جانتا ہوں اور بشمول میرے ہم نے کوشش کی کہ ہم گھر واپس جائیں پاکستان واپس جائیں تو پہلے جو پاکستانی حکومت کی شرط تھی کہ آپ لوگ کرونا کا ٹیسٹ کروا کے رہے اس نے بہت بڑی لوگوں کے لئے مشکلات پیدا کی اس اقت میں اماریت میں داخل ہو چکا ہوں جہاں میں رہتا ہوں اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک نوٹس لگا ہوا ہے جہاں اسی اماریت کے ایک رہائشی بتا رہی ہیں کہ وہ گھر پہ ماسکس بناتے ہیں اور ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں بلکہ اب انہوں نے اس پہ یہ بھی لکھ دیا ہے کہ یہ مفت میں وہ دے رہے ہیں اب میں واپس اتنی رہائشگاہ پہ آ چکا ہوں اور یہاں آنے کے بعد میں میں ایک روٹین کو فالو کرتا ہوں تاکہ میں انتریکٹ نہ ہوں میرے ہاتھ میں گلاوز ہیں اس وجہ سے میں ماسکو آگے سے اتار ہوں اگر یہ گلاوز نہ ہوتے تو میں پیچھے تھے جو اس کی ڈوریاں وہاں سے میں سے اتار تھا اب میں اس کو اس طرح اتار کے سائیڈ پہ رکھ رہا ہوں اور گلاوز کو بھی اتارنے کا ایک خاص طریقہ ہے یہاں سے پکڑ کے آپ نے اس کو کھینچا اور پھر یہاں سے آپ نے اپنی انگلی کو اندر کی طرف کر کے اس کو بند کر دیا اور اس طرح کر کے انگلے سے بھی پھینکے ڈسپوز آف کر دیا اس کے بعد فورا میں اپنے ہاتھ دوتے ہیں اور اس کے دیس سیکنڈ تک آپ اپنے ہاتھ دھائیں